برک کے بعد آپ کا سواگت ہے ایک بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا دیں دنگرپور زلے کے کوتوالی تھانے میں راج سبھا سانسد حرش وردھن سنگھ سہد پانچ لوگوں کے خلاف فرضی دستاویز تیار کر زمین ہڑپنے کا معاملہ درج ہوا ہے معاملے کی جانچ سی آئی ڈی کرے گی معاملہ کوتوالی تھانک شیطر کا ہے جہاں پیڑت پریوادی سلیم نے پانچ لوگوں کے خلاف چیلیس بگا زمین ہڑپنے کا مقدمہ درج کر آیا ہے کوتوالی کے سی آئی نے بتایا کہ شہر کے لال پورا نواسی سلیم کی شکایت اور کوٹ کے آدیش پر رج سبھا سانسد حرش وردھن سنگھ تتکالین تحصیل دار پٹواری سرپنچ اور گرام سچب کے خلاف معاملہ درج کر آیا گیا ہے مانے نیالے سے ہمیں ڈاک شہگست کا سپرابت ہویا ہے جس میں لالپورا نواسی سلیم نیک مگندہ درج کر آیا ہے جس میں یا کے تیسدار جی پٹواری سچی سرپنچ اور پکشی گناہوں کو تکلا ہے بھومی سبندی معاملہ ہے وہ ہم نے درج کیا چند پر تینکی ہے پراج سبھا سانسد ہے تو یہ سی ای ڈی سی بھی جانس کرے گی جو بھی اس کے تطحیق سامنے آئیں گے موسیقی موسیقی ادھک جانکاری کے ساتھ ہمارے سہیوگی جائش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جائش کیا ہے یہ پورا معاملہ ابھیشیک میں بتانا چاہوں گا یہ راج سبھا سانسد ہرشوڑن سنگھ جڑا ہوا معاملہ ہے اور جو راج سبھا سانسد ہرشوڑن سنگھ ہے وہ ڈنگاپور راج گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ڈنگاپور میں راج گھرانا ہونے کے ناتے ان کے یہاں پر کافی زمینیں بھی ہیں یہ جو برطمان میں کاری نکل کر سامنے آئی ہے یہ سال 1965 سے جڑا ہوا معاملہ ہے جب ڈنگاپور مہاراوال کے تدکالین سیکیٹری امبالال پٹیل نے پرارتھی جو سلیم ہے اس کے پیتا پیربرس میوا فروش کو 40 بگا جمین جو بیٹی تھی اور اس کے رجسٹری جو ہے وہ 1985 میں اپنجین کاری لے یعنی رجسٹار آفیس میں اس کی رجسٹری بھی کروائے گئی جس کے ویج دستاویج پرارتھی سلیم کے پاس موجود ہے لیکن اس بیچ میں سیلنگ ایکٹ لاغو ہونے کے بعد چلتے جو یہ جمین ہے وہ راج سو ریکورڈ میں انکیت نہیں ہو پائی تھی اور پرارتھی کا نام اس میں نہیں تھا جس کا لے کر معاملے یہ اس پورے معاملے کو لے کر جو ریکورڈ اور ان کے سالوں سے موجود میں چل رہے تھے سال 2017 میں یہ جو ریپورٹ درج کرائے گئی اس کے انشار سال 2017 میں سلیم نے یہ کوڈ میں استغاستہ پیش کیا تھا کہ کوٹ رزیز دستاویج تیار کر کے اور اپنے پت کا دوروپیوک کر کے راج سویبا سانسد حرسدن سنگھ نے جو کوڈ کا جو کیس چل رہا تھا اس کو لے کر کے کاغذ تیار کروائے اور ان کی جو پستانی جمین ہے جو ان کے نام سے رجسٹری بھی ہے اور پستانی دستاویج بھی ہے اس کو پرباویٹ کر کے اور اپنے نام کروانے کی کوشش کی یہ ماملہ ترج ہوا ہے باگے جانچ ہوگی ماملہ آگے بڑھے گا بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے جائش موسیقی موسیقی